دفتر خارجہ ایک سٹیٹ آف تی آرک فیسلٹی بنائی گئی ہے ایک سینٹر یہ ایکپٹ ہے جو آڈیو ویجیول ٹولز ہیں جو آج کے زمانے میں ہمیں درکار ہوتے ہیں آپ کو درکار ہوتے ہیں یہ سب جو سینٹر ہے اس سے آراستہ ہوگا آپ نے یہ بھی دیکھا اور آپ سے بہت سے لوگ ایسے کہ سپرکسپسن کہہ رہے تھے عرصہ دراز سے یہ فارم آفیس پر کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ کمرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور اس کے ایم بیانس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواہ پہ خواہ ایک بہتری آئی ہے اور اس کی جو سیٹنگ کپاسٹی ہے وہ بھی پہلے سے بہتر کی گئی ہے کووٹ نائنٹین نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور بہت سے نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور ایک چیز جو دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈیپلومسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حساب کیونکہ ٹریبل کم ہے تقریباً پابندیاں ہیں ابھی بھی ایس او پیز ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور بہت سے ممالک میں تو ایک نئی ویو اس کا ایک نیا ایک خچہ دکھائی دے رہا ہے تو اس پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انحصار بڑھ گیا ہے ویڈیو کانفرسز کا فورم منسٹرز آپ اس پہ انگیج کر رہے ہیں تو ویڈیو لنک فورم سیکٹری کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ زوم کے ذریعے تو اس پہ انحصار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اب ویبناز کے ذریعے ہو رہی ہیں ایک دمانے میں سیمنارز ہوا کرتے تھے اب یہ ایک نیا انداز ہے تو اس انداز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا ہے اور انفرسٹرکچرلی اپنے آپ کو ایکوپ بھی کرنا ہے دیکھئے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اب یہ کہاوت دے رہی یہ حقیقت ہے اور حقیقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا وقت کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ انسٹیجوشنز ہیں اس سے تعلق رابطہ اور ان سے کنیکشن بڑھ دیا ہے ضروریات اس قسم کی ہیں کہ وہ دنیا میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کام ہوتا تھا آج سے دس پیس سال پہلے کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی تھی کہ اتنا بڑا ایک فارن پولیسی کا انیشیٹیف ہو گیا اتنی بڑی دن اب ایک تبدیلی آگئی لیکن آج ایسا ہو رہا ہے تو that shows کہ reflection time بھی کم ہو گیا آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہم پر بھی دباؤ بڑا آپ پر بھی دباؤ بڑھ گیا تو response level جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور آپ کو اس کے لیے نئے جو communication کے ذرائع ہیں اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو تیاری کرنی پڑ رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے دیکھئے آج کے زمانے میں بیانیاں جو ہے اس کی قلیدی حیثیت ہے آپ لوگ وہ narrative بیلڈ کرتے ہیں اور جہاں جہاں تک فورن پولیسی کا تعلق ہے جو پاکستان کے مخالفین ہیں جو ان کا بیانیاں ہوتا ہے یا اس کا narrative ہے اس کو counter بھی کرتے ہیں میری نظر میں آپ حضرات خوابتین و حضرات تو یہاں تشریف فرما ہے آپ کا رول جو فورن کورسپونڈنٹ ہے اس کا رول ایک crime reporter سے بہت مختلف ہے crime reporter بات میں بڑھا بھی سکتا ہے کم بھی کر سکتا ہے سیاسی خبر جو ہے اس میں زیر زبر ہو جاتی ہے اور وہ آدھی ہیں اس کے سب بردھاش کرتے ہیں we take it with a pinch of salt but foreign face میں foreign policy میں کوئی خبر زیر زبر ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہے وہ صرف حکومت وقت پر نہیں وہ ریاست پاکستان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے یقیناً آپ کی ذمہ داری میری نظر میں دیگر جنرلس سے کہیں زیادہ ہے آپ کو ریسرچ کی زیادہ کرنا پڑتا ہے آپ کے خیر information کے ذرائع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور دنیا جیسے collect ہو گئی ہے internet کے ذریعے تو obviously your information your sources have multiplied آپ صرف انحصار ایک فورن آفس پہ نہیں کرتے یا ایک جو پریس گریفنگ ہے اس تک آپ محدود نہیں رہتے کیونکہ آپ کے بہت سے ذرائع ہیں اور رہتے ہوئے آپ مہ 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 جو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے اس میں حقیقت بھی ہے کہ فورن پولیسی is your first line of defense absolutely correct of defense ہے تو پھر external publicity جو ہے وہ صرف information ministry کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں آپ کا رول اور فورن آفس کا رول ہمارا آپ کا چوری دانم کا ساتھ ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا image building is extremely important دنیا نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے تعلقات کے اپنی investments کے اپنی حکمت عملی جو بناتے ہیں وہ قوم کا جو image ہوتا ہے نا ملک کا image وہ بڑا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ image building کس نے کرنی ہے یقینا foreign office آپ پر انحار کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ image building میں پاکستان کے لئے کیونکہ foreign policy کے جو آج آپ بیج بوئیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھل فوری طور پر دستیاب ہو جائے یا حکومت وقت کو ملے آنے والی نسل کو مل سکتا ہے because the impact is long term that's why a foreign officer has to be a visionary he has to think ahead he has to be far sighted that's the difference between a foreign service officer and a DMG officer اس نے آج کا سوچ تا ہے اور فرم service کا officer نے آج کی صورت کا مقابلہ کرنا ہے اور کل کا سوچ نا ہے that's the difference محالف کا propaganda ہے آئے دن اور آج کل تو fake news کا بہار ہے اس بہار میں رہتے ہوئے آپ نے محالف کا جو پاکستان کا محالف ہے اس کے propaganda کو کانٹو بھی کرنا ہے اور اس میں یقیناً فورن آفیس کو آپ کی ملد درکار ہے اور رہے اب modern diplomacy in my opinion یہ نامکمل ہے اور نہ ہی ممکن ہے جب تک آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ایک robust engagement نہ ہو اور ایک مسلسل جزے کہتے ہیں نا ایک مذاکرہ اور ایک تعلقات جو ہے خوش کبار تعلقات استوار نہ کیا جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماضی سے ذمہ داری بڑھ چکی ہے ہماری جو کلائبریشن ہے اور ہمارا جو ایکٹیو کلائبریشن ہے کمیونیگیشن سکلز ہیں اس میں یقیناً بہتری آنی چاہیے فورن سیکرٹیز رشی فرما ہے سکرکس بیٹھے ہیں ہماری اور آفیسز بیٹھے ہیں میں انہیں بارہا یہی ان کی خدمت بھی رہتا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے اور فورن آفیس کو بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا ہمارے ہاں نہیں دنیا بھر میں ایک روایت یہ نسبت کوشس ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے ایک نکلار جملہ غلط اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں ان کا لکھا ہوا ایک پیرا جو ہے وہ زمین آسمان ملا سکتا ہے تو یہ محتاط ہونا پڑتا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ جو نئی ضروری آت ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا ایک ٹویٹ آ گیا تو اس ٹویٹ پہ آپ خبر بنا لیتے ہیں اور اسی خبر پر شام کے ٹاک شوز ہو جاتے ہیں now that's 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 you know technology and you can't run away from that so یہ میں کو کہہتا ہوں ایڈجسٹ کرے دنیا کا جو ہے نا پیٹن جو ہے وہ تیز ہو گیا کیونکہ اب آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں لیکن پریس سیڈیز بناتے ڈرافٹ کرتے وہ تب تب فورا نہیں شروع جاتے ہیں اب یہ خبر بیسے بھی آج بریکنگ نیوز کا پوچھنے تو دو دیکھنے تو کوئی مولت نہیں ملتی آپ چاہتے ہیں اچھا کیونکہ کیونکہ آپ رسپونڈ آپ نے خبر دینی ہوتی ہے آپ نے ریاکٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ رسپونڈ تو ایک یہ بھی ہے اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done we are learning and we are improving obviously there is a lot of improvement acquired ایک ہم نے فورن آفس میں ایک strategic communication division قائم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے narrative building ایک communication strategy نہ صرف مرتب کرنا اس کو implement بھی کرنا ایک بیانیہ جو ہے اس کو اُبھارنا اور obviously اس کو پھر آگے جو آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے ہمارے پاس پہلے یہ ایک specialization کا زمانہ ہے آج کے زمانے میں حرف مولا ہو نہیں سکتا تو اس specialization کے زمانے میں محسوس کیا گیا اور فورن آفیس نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک یہ strategic communication division ہونا چاہیے تاکہ وہ جو narrative building ہے وہ کرے to fight the global battle of perception اب مزے کی بات یہ ہے حقیقت تو بعد میں پتا چلے گی perception پہلے بن جاتا ہے اچھا بنے برا بنے صحیح بنے غلط بنے جو کشمیر کی حق خود رادیت کی جو جد و جہد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشتگردی میں اور مکن کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنگائز دیسپیوٹ ہے حل طلب مسئلہ ہے انہوں نے بیانیاں بنا لیا نائن الیون ہو چکا تھا انہوں نے اس بیانیاں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا نتیجہ تن مظلوم نہتے کشمیری مر رہے شہید ہو رہے پس رہے لیکن دہشتگردی کی تحمق ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی اب اس بیانیاں کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا امیج انٹرنیشنل صحیح نہیں ہو سکتا اور آپ نے دیکھا کہ نیرٹیو بیڈنگ سے اللہ کے فضل و قرب سے پاکستان کو کامیابی ہوئی پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں کہ بھئی ہم ہم پہ تیررزم کی تحمق میں لگایا جا رہے ہیں ہم تو خود ستر ہزار جانے دے بیٹھے ہیں وی ایف سفرڈ انٹ کاؤنٹ اف تیررزم اور پھر پاکستان نے اپنی آپریشنز کے ذریعے اپنی مختلف نیشنل ایکشنل پلان کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ نہ صرف ہم تیررزم سے متاثر ہوئے ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تو وہ جو نیریٹیو جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا آج دنیا آپ خود دیکھیں اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں وہ انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل پریسی بلیندلی وہ انٹرنیشنل پریسی اور انٹرنیشنل پریسی وہ سوالیہ نشانل پریسی انٹرنیشنل پریسی بھی جو مشکلات آئیں problem lies in Pakistan we were the problem we were perceived as a problem now what has happened through successive narrative building and obviously you helped obviously you helped آج Pakistan is being viewed as the solution not the problem and that's the qualitative change that has come about آج دنیا جو آپ پہ انگلیاں اٹھاتی تھی finger pointing ہوتی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں we recognize Pakistan's role آج Abdullah Abdullah آتے ہیں and Dr. Abdullah Abdullah بھی ہو کے گئے ہیں and mind you he was never very soft on Pakistan in the past لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا ان کا ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا آج ان کے بیانیاں میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے at least اخوانستان کے نکتہ نظر کو سامنے رکھیں کئی چیزوں پہ بھی بھی وہ ہم پہ ان کی نظر شفقت جاری ہے لیکن اخوانستان کے حد تک جو ہے وہ آج آپ کے بیانیے کو آپ کے نکتہ نظر کو دنیا میں تسلیم کیا ہے so I'm just giving I've given you two examples to amplify the significance and the importance of narrative building اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے foreign office میں ہم نے کوشش کی ہے and I'm grateful to the foreign secretary and the entire foreign office team for guiding me for supporting me and helping me in doing this کہ ہم نے foreign office کی جو capacity ہے اس کو strengthen کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ یہ تو ایک عمل ہے اس کے لیے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر اکیسویں صدی کے جو foreign office کے challenges ہیں جو diplomacy کے challenges ہیں اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عدہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو toolkit ہے اس کو upgrade کرنا ہوگا اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم اقتداء کی ہے اس میں we feel ہماری communication کو improve کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مختلف اداروں سے محکموں سے line department سے coordination بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور specialization کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے میں ہمیں کچھ دکھ ہمیں کچھ دکھ کرنے کی حالی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو انترانیشنل کیسے یکے باہد دیگر یکے باہد دیگر ایک انترانیشنل کیسے اٹھتا ہے اور پاکستان کو ٹاک میں کھڑا کر دیتے اور ہم ہزاروں پاؤن خرج کرتے اور شکست بھی بکھاتے ہیں سو پاکستان پاکستان ہمیں لیگل ڈیویزن اور ہمارا ٹریٹیز ڈیویزن ہے کیا اس کو اثر نہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اس کو سٹرنثن کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ہے اور ہم نے کیا ہے ہم نے آفیسز جگہ خالی تھی بجٹ میں موجود تھی جگہ خالی تھی ایک شفاف طریقے سے ویو ریکلوٹڈ پیپل اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو مرسٹری او لاؤ جسٹس ہے ان کے ساتھ ان کا انٹر ایکشن بھی بڑھتا چلا جائے تاکہ ہمیں یہاں جو دکت آتی تھی نہ آئے کشپیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی کا کونر سٹون ہے اور پچھ کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور جاگر ہو گئی ہے ہندوستان کے جو پانچ اگز دوہزار انیس کے اقدامات تھے اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا ایک کشمیر سیل ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے اسٹابلش کیا گیا ہے فوران آفس میں اور اس میں مختلف محکموں کا انپوٹ ہے فوران آفس کے آفس کے ساتھ دیگر حضرات کا انپوٹ بھی آتا ہے تاکہ ہم ہندوستان کا جو پرپاگینڈا ہے اس کو کانٹر کر سکیں ان کا بیانیاں جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشانی کی 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 ہے انویسمنٹ کو پرموٹ کیا ہے اور آپ کے بیانیاں نے اس کی نفی کی ہے آپ نے کہا ہے خواہ پرموٹ کی ہے وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامان ہونے ہیں وہاں تو جو دبل لوگ ڈاؤن ہے ایک تو کوویٹ کا لوگ ہمون رائٹس کاؤنسل ہے آج برطانیہ کی پارلمنٹ ہے یورپن یونین کی پارلمنٹ ہے یو ایس کانگریس ہے یہ سب آپ اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھئی انٹرنیشنل پریس آپ مجھے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو پہلے بیانیاں تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقیز ہم نے جانتے ہوئے ایک سیچوشن آجاتی ہے اچانک اب انٹرنیشنل ایوینٹس ہیں یو کانگورنہ کارباق میں صورتحال پیدا ہوئی یو اور ایو کانگورنہ پیدا پیدا ہوگئی ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہوگیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے دنیا میں آپ کے نوے لاک سے زیادہ آپ کے اوگرسیز پاکستانی ہیں تو اوگرسی فیملیز متاثر ہوتی ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ہم پیپل ایکسپیکٹ فارن آفیس کیا کیا جائے اس کے لیے ہم نے حل تراش کیا اور اب ہم نے فارن آفیس میں ایک 24-7 کرائیس منیجمنٹ سینٹر قائم کیا پہلے اب اس پیوری اور سینٹر دیوی سینٹر 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 سنٹر رات کے وقت آجائے ہیں سم پیپل ہو سیپ ہو سیپ روم دور خدا را خاص ہوئے سمیڈ کن کل سمیڈ کن رسپاوند تو اس سی فائدہ ہوا میں فائدہ کیا ہوا کووید نائنٹین میں پاکستانی تھا اور ان کی فیملی جو پریشان تھیں جو ائرپو پہ پڑھے تھے ان کے ویز ایکسپائر ہو گئے تھے خزار قسم کی مصیبتوں سے وہ دو چار تھے ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی فورن سرویس اکیڈمی فورن سرویس اکیڈمی آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو دیپلمی انکلیف ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے بلکہ اس کا جو کرکلم ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے کیوں کہ آج کا جو سفارت کار ہے کل کا جو سفارت کار ہے اس کو کیا چیزیں آنی چاہیے ہو سکتا ہے ماضی میں نہ ہو آج ان کی ضرورت ہو کس طرح ہم نے اور ریجن سے جو ینگ ڈپلوم ایک سے ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اور تعلق آج کی بیج بونے ہیں آج کا جو جنور آفیسر ہے کل کو اسی نے رائز کرنا ہے نا وہ کہیں سفیر ہوگا کہیں فورم سیکٹری ہوگا ان میں سے کئی لوگ آج اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے گوڈ بل بنتی ہے تو آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں اور کہیں نہ کہیں تو وہ ہو ہے آپ کے سامنے پھر انسیٹیوٹ سٹیڈیز سٹیڈیز ہے اب اس انسیٹیوٹ کو ہماری کوشش ہے انسیٹیوٹ تو پہلے بھی تھا اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعل کیسے کریں اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فوران آفس کے ریسرچ عام کے طور پر استعمال کیسے کریں اب اس کے لیے پیشنے دنوں یہاں دعوت دی گئی انکے دی جی تشریف لائے اور ہم حسن کو لائے دیگئے دیگئے جنرل صاحب ان ویرگئے ایک دوری سی انتنہی ایک نظر ایک بھی انتہائی اس نہ ایک احوال فوران ایک ایک کسی اس بنید لئے چینا is one of your most important relationship تو وہاں ایک پورا ایک چائنہ سنٹر جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں پھر انسیٹیوٹ اف ریجنل سٹاڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا اس کو فوران آفس نے اب اس کو ٹیک آور کیا ہے اس کی ہم لوگ پلد درست کر رہے ہیں ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسس کیا ہے ان ایک ٹرانسپیرنٹ مینر امپلکیشنز رائٹ کی ہیں اور نئے پریزیڈنٹ ہم آپ اپوائنٹ کرنے چلے ہیں بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نامزد کر رہے ہیں اور اس فسیلیٹی کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ہمارا ایک ہماری خواہش ہے پیس ان دے نیبر ہوت اگر ہم پیس ان دے نیبر ہوت چاہتے ہیں انہیسا فارن پولیسی ایبجیکٹیو تو پھر ہم کیا نیبر ہوت کو سمجھتے بھی ہیں اور نیبر ہوت کے چینجز کیا ہیں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں آئیسا ہوں ایک ایڈوائیزی کانسل ایک ایڈوائیزی کانسل ان فورن فیس سٹکی گئی ہے what was the need for that it's not that we don't have good officers serving in our different divisions they are very good officers at our disposal لیکن it's important جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں آپ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے چیزیں آپ کے صرف نظر ہو جاتی ہیں it is important کہ آپ کو فیش انپٹ بھی آئے کہاں سے آئے اکیڈیمیا سے آئے کہاں سے آئے یونیورسٹی سے آئے تو it is important کہ ہمیں وہاں سے انپٹ آئے اور اس لیے ایک ہم نے ایک سیٹ اپ کی ہے اور ایفیس بھی ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں اور مختلف ایکسپیرنس لوگ from اکیڈیمیا and the private sector think tanks آتے ہیں اپنا انپٹ دیتے ہیں اور اللہ انگیش کی اور دیتے ہیں اور دنسانی جاتا ہوں فمکنکت وہ وہ کنکتر there وہ کنکتر ہے یہ کنکتر ہے کنکتر ہوں ہے اس قرitude سے کنکتر ہے لوگ کنکٹر noting ہمیں ب stressful کہ بھی پیر کل میکسکی بża Meetup انترپرنیوز پاکستان تو اس کے لیے یہ ایک ہم نے ایک ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں لائبری میں ان کے ایوز دیتے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں کچھ اپنا بتاتے ہیں اور کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ایف ایم ڈائریکٹ ہم نے ایک ایپ جیسے آپ کی واتس ایپ ایپ ہوتی ہے یہ ایپ ہے اور اس ایپ ہر ایپ ہر ایپ آفیس کے لیے ایپ آفیس کے لیے ایپ آفیس کوئی اس کا ایڈیا ہے کوئی اس کی انفیویشن ہے so that's a quick way of communicating thoughts and ideas innovative our box ideas بھی اس میں آ سکتے ہیں and some of our offices have done so virtual interaction اب میں پہلے ایسکار رکھنا ہوں اس پہ انسار ہم نے بڑھایا ہے اب دیکھئے it is physically not possible for any foreign minister in his studio or whatever you know کہ وہ ہر مشن میں جا سکے ہر ملک میں جا سکے it's not possible how do we connect with them how do they feel part of the foreign offices how do they feel that the headquarters is listening to them لکھے تو بھیجتے ہیں لیکن ان کو تسلیق ایسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے so through this virtual interaction access بڑھ گئی اور ابھی ہم نے میں نے ابھی پچھلے دو نشستوں میں تیس کے قریب missions کے ساتھ یہ interaction کیا ہے and believe you me ایک ان کی کارکردی کے کے احساس ہوا کچھ ان سے شیئر کر لیا کچھ منت سماجد ہو گئی کچھ ملامت ہو گئی اور کچھ ایک دوسرے سے ہم نے سیخ پی دیا so that's another way of doing it اب اسی طرح economic diplomacy wind as i said we need to improve our economic outreach because میری یہ یہ اماندارانہ سوچ ہے ہمارا پاکستان مارد وجود میں آنے کے بعد ہمارا فوکس کیا رہا ہے on security you know primary focus on the security requirements of پاکستان اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بے پناہ ہمیں اس میں پیشرفت ہوئی ہے اور آج ہماری افواج اور ہماری صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ security کے لحاظ سے ہم میری نظر میں پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہیں لیکن ہماری vulnerability کہاں ہے economic security اگر یہ ملک اگر یہ ملک اسی طرح ڈان دول رہا معاشی طور پر معاشی طور پر ہم بدحال رہے تو پھر یا آئی ایم ایف کے ہم conditionalities کے نظر رہیں گے اور یا پھر ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے وسائل کے حصول کے لیے اور جو ممالک مقروض ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پھرتے ہیں پھر وہ جو ہے نا ہمارے جو دعوے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے of an independent foreign policy وہ حقیقت ہو نہیں سکتی independent foreign policy تب ہی ممکن ہے جب آپ economically independent ہوں stable ہوں اور آپ کے فوڈ اور economic security ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی economic outreach بنائیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا جو economic diplomacy wing ہے اس کو ہم کامی ہم کر رہے ہیں تو ایو کنکلوڈ بی تینکیو تینکیو فور یا تینکیو 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 نا یہ نسی سی کی بیٹنگ نہیں تھی you must have learned کہ سارے چار بجے نسی سی کی بیٹنگ کال ہو گئی ہے جس میں سارے صوبے بھی ہیں اور پرائمیسٹر چیئر کر رہے ہیں and I am already late تو مجھے آپ اجازت دیجئے question انشاءاللہ بالکل لے لیں گے حاضر تینکیو تینکیو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا میڈیا سینڈر کی افتاہی تقریب سے خطاب وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی اور ڈیجیٹل ڈیپلومیسٹی کا رجحان بڑھ گیا ہے ڈیجیٹل ڈیپلومیسٹی جدید دور کا تقاضہ ہے یہ حقیقت ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور سوشل میڈیا ہماری روز مرہ زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وزارت خارجہ کو بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہم اہنگ ہونا ضروری ہے اور فورن ڈیپلومیسٹی کو کامشاہ بنانے کے لیے میڈیا کا کردار بھی اہم ہے وزیر خارجہ شاہم امود قریش اس حوالے سے ازارے خیال کر رہے تھے دفتر خارجہ میں اسی کے ساتھ ہی اکسطان ٹیلیویشن نیوز سے فی الحال اتنا ہے